تو اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم اس اولڈ مین وائی کو دیکھتے ہیں اور وہ اس کیف کے اندر سنتے ہوئے کہتا ہے یہ تو سپیرٹ فلاور کی سمیل ہے اور وہ اولڈ مین وائی شوک ہوتے ہوئے کہتا ہے تو سپیرٹ فلاور اس کے پاس تھا اور وہ سامن اس سٹون پر بڑے بلڈ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا اس لڈکے نے اس سپیرٹ فلاور کو ایک نارمل سرونٹ کی اوپر یوز کیا اگر یہ بعد پرنس کو پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ اولڈ مین وائی اس کیف سے باہر آتا ہے تو وہ یو کے فوٹ سٹیپس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو سنو ماؤنٹین کی طرف جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ لڈکا سنو ماؤنٹین کی طرف چلا گیا ہے یہ لڈکا واقعی کافی زیادہ سمارٹ ہے اس کے بعد وہ اولڈ مین وائی رکھ کر کرون پرنس کا انتظار کرنے لگتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم یو اور زیو کو سنو ماؤنٹین کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں زیو کو بہت زیادہ تھنڈ لگ ر رہی تھی یہ دیکھر یو زیو سے کہتا ہے تم یہی بیٹھ کر کلٹیویٹ کرو اس سے تمہیں تھنڈ نہیں لگے گی یہ سنکے زیو وہی بیٹھ کر کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم کرون پرنس اور اس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور وہ سب بھی سنو ماؤنٹین پر پہ پہنچ چکے تھے اور وہ یو اور زیو کو ڈھونڈ رہے تھے اور تب ہی ایک گال کرون پرنس سے کہتا ہے پرنس یہ رویل ہنٹنگ کا بہت زیادہ خطرناہ کے لیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ پارف بچنے کے لیے اپنے ایک دن ان سنو ماؤنٹینز کے اندر چھپ کے گزارے گا اور کرن پرنس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ہم سب مل کر ان ڈیمن بیسٹ کو ہرا دیں گے تو تم سب ڈرو مت اور اس لڑکے کو ڈھونڈو جس پہ وہ سب بھی کہتے ہیں اوکے اور وہ سب ایک بار پھر سے ان دونوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم یو اور زیو کو دیکھتے ہیں جہاں زیو ابھی بھی کلٹیویٹ کر رہا تھا اور یہ دیکھ کر یو زیو سے کہت ہوتا ہے تم پریکٹس کرتے رہو میں ہمارے کھانے کے لیے کچھ ڈون کر لاتا ہوں اس کے بعد یو کچھ پھل توڑ کر لاتا ہے اور یو زیو کو بھی وہ پھل کھانے کے لیے دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ڈیئر ہنٹیں کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ دونوں مل کر کافی ساری ڈیئرز کا شکار کرتے ہیں اور تب بھی یو کو وہاں پہ ایک سلور فوکس نظر آتی ہے اور یو اس سلور فوکس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس کی سپیشز تو بہت زیادہ ریئر ہے اور تب ب یو بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے اس کے بعد یو اس فوکس کو کسی طرح پکڑ لیتا ہے اور جب یو اس جگہ کو دیکھتا ہے تو یو کہتا ہے یہ تو وہی جگہ ہے جہاں میں نے اپنی پچھلی لائف میں اس لڑکی کو دیکھا تھا اور یو کہتا ہے اگر اس بار مجھے وہ لڑکی ملی تو میں اسے ضرور بچا لوں گا اور جیسے یو وہاں سے واپس جانے لگتا ہے تب ہی اسے وہی لڑکی نظر آتی ہے جو بہت زیادہ انجر تھی جہاں اس لڑکی کے پ باتوں میں اس لڑکی کو بچا کے رہوں گا اور تب ہی یو کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور یو اس سلور فوکس کو چھوڑ دیتا ہے اور جیسے ہی وہ فوکس کرانو پرنس کے سامنے سے گزرتی ہے وہ سب ہی رک جاتے ہیں کرانو پرنس اس فوکس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ تو بہت ہی ریئر فوکس ہے اس کے بعد کرانو پرنس اولڈ مین وائی اور لیڈی روز سے کہتا ہے تم لوگ اس سلور فوکس کو پگڑو اور وہ اپنے دونوں گارڈز کو اس لڑکی کے پیچھے جانے کو کہتا ہے وہ گراؤن پرنس انہیں کہتا ہے اگر تم سب نے انہیں پکل لیا تو میں تم سب کو گراؤن ویپن دوں گا یہ سن کے وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں گارڈ اس لڑکی کے پیچھے جانے لگتے ہیں وہی یو بھی ان کا پیچھے کر رہا تھا اور تب ہی وہ لڑکی بھاگتے ہوئے اپنے ڈیگر سے ایک گارڈ پر اٹیک کر دیتی ہے جسے وہ گارڈ وہی مارا جاتا ہے اور اپنی سپیچل پاور یوز کرنے کی وجہ سے وہ ل لڑکی کو وہاں سے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اور یو اسے کیو کے اندر لے جاتا ہے اور یو کیو کے اندر اس لڑکی کو ایک بڑی سی سٹون پر لٹا دیتا ہے اس کے بعد یو اس کیو کی انٹرس پر ایک شیر لگا دیتا ہے اس کے بعد یو اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے فائنلی اس لائف میں میں نے اسے بچا ہی لیا اور تب ہی وہ لڑکی اپنی آنکے کھول لیتی ہے اور وہ یو کی گردن پر اپنا ڈیگر رکھ دیتی ہے اور وہ یو سے کہتی ہے کون ہو تم اور تم یہ کیا کر رہے ہو اس کے بعد یوں اس لڑکی کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے یوں نے اس لڑکی کی جان بچائی تھی یہ سب سن کے وہ لڑکی یوں کو سوری کہتی ہے اور وہ لڑکی یوں کا شکریہ ادا کرتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی خود کو ہیل کرنے لگتی ہے پر وہ ایسا نہیں کر پا دی کیونکہ اس کی سپیرٹ فلاور دیتے ہوئے کہتا ہے تم اس کا یوز کر کے خود کو ہیل کر سکتی ہو اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور یوں سے کہتی ہے کیا تم یہ سپیرٹ فلاور مجھے دے رہے ہو کیا تم جانتے ہو یہ ٹریجر کتنا خاص ہے یہ سن کے یوں ہاں میں اپنا سارے ہلاتا ہے اور یوں کہتا ہے مجھے شاید یہ فلاور تمہارے لیے ہی ملہ ہوگا اس کے بعد وہ لڑکی اس سپیرٹ فلاور کو کھا لیتی ہے اور وہ خود کو ہیل کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر یوں بھی وہیں بیٹھ کر کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے اور تب ہی یوں کی نظر اس لڑکی پہ جاتی ہے جہاں اس لڑکی کے پیچھے ایک ڈیمن سٹیچو آ جاتا ہے اور یوں اس ڈیمن سٹیچو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس کی دشمنوں نے اس ڈیمن سٹیچو کو پلانٹ کیا ہوگا پر یہ لڑکی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تب ہی اپنی انجریز کو ہیل نہیں کر پا رہی اور یوں اس ڈیمن سٹیچو کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اس بارے میں تو میں بھی اس لڑکی کی ہیلپ نہیں کر سکتا پھئی اس للکی کو بھی اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ کہتی ہے مجھے تین مہینے لگ جائیں گے اس سے ٹیچو کو ختم کرنے کے لیے اور تب ہی وہ للکی اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے اور وہ للکی آکے یو کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور یو اس للکی سے کہتا ہے ہمیں کافی دیر ہو گئی ہے ملے ہوئے پر ابھی تک میں تمہارا نام نہیں جانتا جس پہ وہ للکی کہتی ہے میرا نام لنگ ہے اس کے بعد یو اس للکی سے کہتا ہے میرا یہاں سے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ کہہ کر یو وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی وہ للکی یو سے کہتی ہے ابھی تک میں پوری طرح سے ریکاور نہیں ہوئی ہوں اور یہ جگہ بھی اتنی زیادہ سیف نہیں ہے کہ میں یہاں رکھ کر خود کو ہیل کر پاؤں تو کیا تم میرے ہیل ہونے تک میرے ساتھ رکھ سکتے ہو یہ سنکے یو سوچتے ہوئے کہتا ہے آہی لاسٹ دے ہے رویل ہنٹنگ ٹیسٹ کا اگر میں واپس رولگیٹ پہ نہیں گیا تو مجھے لسٹ سے نکال دیں گے یو کو سوچتا ہوا دیکھ کر وہ للکی کہتی ہے اگر تمہیں کوئی پرشانی ہے تو تم لیٹ نائٹ کو یہاں سے جا سکتے ہو اس کے بعد وہ دن ہوا ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں اور یو مسلنگ سے کہتا ہے آپ کی ہیلنگ ٹیکنیک تو بہت زیادہ امیزنگ ہے کیا آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتی ہیں جس پہ مسلنگ یو سے کہتی ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹیکنیک ہے جس کا نام ہیونلی مسٹری کلامیشن ہے یہ ٹیکنیک بہت زیادہ پارفول ہے پر یہ ٹیکنیک بھی ابھی کے لیے میرے کسی کام کی نہیں تھی اگر تم مجھے وہ سپیرٹ فلاوہ نہیں دیتے تو میں خود کو کبھی بھی ہیل نہیں کر پاتی اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے جہاں کرون پرنس کو وہ سلور فوکس مل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ تینوں تھوڑا آگے جاتے ہیں تب ہی انہیں اپنے دو گارڈز مرے ہوئے ملتے ہیں یہ دیکھر کرون پرنس غصے سے کہتے ہیں کس نے کیا یہ یہ سنکے اولڈ مین وائی اپنی ٹیکنگ ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اس کے بعد وہ تین ان فوڈ سٹیپس کا پیچھے کرتے ہوئے ایک کھائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کھائی کو دیکھتے ہوئے کرون پرنس کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اس للکی نے یہاں سے جمٹ لگا دی اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے ان گارڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ کھڑا گارڈ اناؤسمنٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی بچا ہے تو وہ جلدی سے یہاں آ جائے اگر وہ یہاں نہیں آیا تو سیلٹ سے باہر نکال دیا جائے گا اور تب ہی یو وہاں پہن جاتا ہے جیسے دیکھر زیو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد یو اپنے ڈیمن کرسٹلز لے کر اس گارڈ کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ بیٹھا ایلڈر یو کی ڈیمن کرسٹلز کو دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد وہ ایلڈر یو کی ڈیمن کرسٹلز کے پوائنٹ کاؤنٹ کرنے لگتا ہے اور یو کو سیونڈ ہنڈرڈ اینٹھرٹی پوائنٹس ملتے ہیں اور وہ ایلڈر یو کو ایک پیپر دیتے ہوئے کہتا ہے تمہاری رینک تمہیں تھوڑی ہی دیر میں بتا دی جائے گی اس کے بعد وہاں پہ ایک رینکنگ بورڈ لگایا جاتا ہے اور اس رینکنگ بورڈ کو دیکھ کر سب بھی باغ کر اس رینکنگ بورڈ کی طرف جاتے ہیں اور تبیز یو بھی باغ کر اس گیٹ کی طرف جاتا ہے یو کی رینکنگ دیکھنے کے لیے اور جیسے ہی وہ یو کی رینکنگ دیکھتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مسٹر آپ نائٹی ایٹ پہ ہیں ٹوپ ہنڈرڈ میں سے یہ سنکے یو کہتا ہے چلو اچھا ہے میں کم سے کم ٹوپ ہنڈرڈ میں تو آ ہی گیا اس کے بعد ان سب بھی کو ان کی رینکنگ کے حساب سے ریوارڈ دیے جاتے ہیں جہاں کرون پرنس کے پوائنٹ سب سے زیادہ تھے اور اسے ریوارڈ کے طور پر ایک ڈاو ایس ڈیوائن پل دی جاتی ہے اس کے بعد وہاں کھڑے سب بھی لوگوں کو ان کی رینکنگ کے حساب سے ریوارڈ دیے جاتے ہیں اس کے بعد یو کا نمبر آتا ہے اور یو کو ریوارڈ کے طور پر وین وو اکیڈمی میں جانے کا موقع دیا جاتا ہے جسے یو بھی خوچی خوچی قبول کر لیتا ہے اس کے بعد یو کو اس اکیڈیمی کا ایک بیچ دیا جاتا ہے اس کے بعد یو زیو کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور یو زیو کے ساتھ اپنے ہوس میں پہن جاتا ہے اور تب ہی ہم یو کو اپنی روم کے اندر دیکھتے ہیں جہاں یو کے فدر اسے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یو کے دیکھر یو کے فدر شوک ہوتے ہوئے کہتا ہے نے نیادی علمہ بریکت رو کر لیا یہ سن کے یو ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے جس پہ یو کے فدر کہتا ہے مجھے ٹیسٹ کرنے دو اور تب ہی یو کے فدر یو پہ اپنی سپیچل پاور سے اٹیک کر دیتے ہیں اور یہ دیکھر یو بھی اپنی سپیچل پاور سے ان پہ اٹیک کر دیتا ہے اور ان دونوں کی اٹیکس ایک دوسری کو پیچھے دکیلنے لگتے ہیں یہ دیکھر یو کے فدر شوک ہوتے ہوئے یو سے کہتے ہیں میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم اتنی جلدی اتنی زیادہ پاورفل بن جاؤ گے یہ دیکھر یو کے فدر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد یو کے فدر اپنی سیکریٹ گارڈز کو وہاں پہ بلاتے ہیں اور یو کے فدر یو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان گارڈز سے کہتے ہیں یہ تمہارے ینگ ماسٹر ہیں اور آج سے تم ان کا بھی حکم مانو گے یہ سن کے وہ تین سیکریٹ گارڈ یو کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کے بعد یو کے فدر ہوں تینوں کو انٹرڈیکشن دیتے ہوئے یو سے کہتے ہیں اس کا نام مو یہی ہے اس کا نام کیان مو ہے اور اس کا نام ہوانگ جیو ہے اور یہ سب بھی شوان ٹونگ ریالم کے ایکسپارٹس ہیں اس کے بعد یو کے فدر یو سے کہتے ہیں میں انڈر وارڈ میں جا رہا ہوں اگر کبھی تمہیں کوئی پرابلم ہو تو تم اپنی سیکریٹ گارڈز سے کہہ کر مجھے انفروم کر سکتے ہو اور یہ کہہ کر یو کے فدر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یو اپنی تینوں سیکریٹ گارڈز کے ساتھ مل کر اپنے انکل کو ہاؤس آریسٹ کرا دیتا ہے اور یو کیمو اسے کہتا ہے تم میرے انکل پر نظر رکھے رکھنا اس کے بعد یو ہوانگ جیو اسے کہتا ہے میرا اوڈر پاس کرواؤ اب سے کسی کو بھی ٹائر ہاؤس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے جو اپنے فدر سے ملنے کے لئے آتا ہے اور وہ کیمو اسے کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے فدر کو ہاؤس آریسٹ کرنے کی یہ سن کے کیمو کہتا ہے ہمیں ایسا کرنے کے اوڈرز ملے ہیں تو پلیس تم ہمارے ساتھ کوپریٹ کرو ورنہ مجھے تمہارے ساتھ روٹ لینس بھی ایو کرنا پڑے گا یہ سن کے ووز ینگ وہاں سے ہوسے سے نکل جاتا ہے اس کے بعد یو اپنے سیکریٹ گارڈز کی مدد سے ان کے خلاف جانے والے لوگوں کو اپنے پیلس سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد سین چینج اور تیرم یو کو دیکھتے ہیں جہاں یو وہاں کے لوگوں سے کہتا ہے اور اگر کسی نے بھی میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے یہاں سے باہر پھینک دیا جائے گا یہ سن کے وہاں پہ کھڑے سب بھی لوگ یو کو گریٹ کرتے ہیں اور وہ یو سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایمپرر کو دیکھتے ہیں جو وہاں بیٹھ کر ایک سپیرٹ ڈرائگن کو ریفائن کر رہا تھا اور تب ہی وہاں پہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا وہ بہت جلدی میں وہاں آتے ہوئے ایمپرر سے کہتا ہے ڈی پرنس آف زین کے بیٹے سویوں نے دیسٹلی بہت سارے لوگوں کو اپنے پیلس سے باہر نکالا ہے مجھے لگتا ہے اس کی نظر ہمارے پیلس پہ ہے ہم سب کچھ کھو چکے ہیں یہ سن کے ایمپرر اس آدمی سے کہتا ہے کسی کو اس پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجو اگر وہ کوئی بھی قدم اٹھائے تو مجھے اس کی خبر چاہیے یہ سن کے وہ آدمی کہتا ہے اور یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد سینچینج ہوتا ہے ہم یو کو دیکھتے ہیں جو مسلنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور جیسے یو کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تب یو سے وہاں پہ مسلنگ نظر آتی ہے یہ دیکھ کر یو باگ کر مسلنگ کی طرف جاتے ہوئے کہتا ہے مسلنگ اب یہاں کیسے آئی اور آپ نے آنے سے پہلے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا یہ سن کے مسلنگ کہتی ہے میں بس ابھی ابھی یہاں آئی ہوں یہ سن کے یو مسلنگ کو اپنے روم کے اندر لے جاتا ہے اور وہ مسلنگ کو وہاں بیٹھنے کو کہتا ہے اور یو باگ کر زیو کے پاس آتے ہوئے زیو سے کہتا ہے جلدی سے سوپ تیار کرو اور لڑکی کی کپڑوں کا بھی انتظام کرو یہ سن کے زیو یو سے کہتا ہے مسلنگ مجھے نہیں بتا تھا کہ آپ کو ایسے بھی شونک ہیں اور زیو سمائل کرنے لگتا ہے یہ سن کے یو اسے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہتا ہے جلدی کرو اور یہ کہہ کر یو واپس مسلنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں مسلنگ یو کے دنوں کو بڑے خور سے دیکھ رہی تھی اور یہ اپیسوٹ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھلے گی تو لائک کر دیں اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو سبسکرائب کرتے جانا تو ملتے ہیں نئو ویڈیو میں تب تک کے لیے پائے